رکھر انگی اگلی خبر کا تملالو کی سیاست میں پچھلے کئی دنوں سے بھکم کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں آج ششکلہ پر آئی سے عدیق سمپتی کے معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا ہے اس فیصلے کے بعد بہت ممکن ہے کہ تملالو کی راجنیتی کی تصویر ساف ہو جائے گی تملالو کا تاج پانے کے لیے چل رہی جنگ پر آج برام لگنے کی امید ہے ششکلہ نٹ راجن پر آئی سے عدیق سمپتی کے معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے فیصلے کے بعد تملالو کی راجنیتی تصویر ساف ہو جائے گی اگر ششکلہ کو سپریم کورٹ سے بری کر دیا جاتا ہے تو پھر ان کے سامنے کانونی طور پر سی ام بننے کے لیے کوئی اڑنگدہ نہیں ہوگا بس پھر انہیں چھ مہینے کے اندر ویدھان سبا صدستے کی طور پر جیت کر آنا ہوگا لیکن اگر فیصلہ ششکلہ کے خلاف آیا تو پھر انہیں گرفتار کر کے کرناٹک کی جیل میں بھیجا جا سکتا ہے انہیں چھ سال تک کوئی بھی چناو لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی ششکلہ کیمپ کے پاس نیا نیتا چننے یا پنیر سیلوم کو اپنا نیتا ماننے کے سوا اور کوئی وکلپ نہیں ہوگا اس معاملے میں ششکلہ کی دو رشتہ دار بھی فنسے ہوئے ہیں دراصل معاملہ سال انیس سو چھانوے کا ہے جب پیچ دمرم نے جیلالیتا پر عویت سمپتھے کی ایک شکایت درج کرائی تھی اس وقت تمیلالیتا کے مکہ منتری کرونا ندھی نے ویجلنس ویبھاگ کو جیلالیتا کے خلاف ریپورٹ درج کرنے کا آدیش دیا جیلالیتا پر چھاسٹھ کروڑ روپے سے زیادہ کی عویت کمائی کا آروپ تھا ان پر چننے میں بنگلہ، تمیلالیتا میں کھیتے کی زمین، ہیدراباد میں فارم ہاؤت اور چائے کے بگان ہونے کا آروپ لگا جیلالیتا کے پوئیس گارڈن والے گھر میں سال انیس سو ستانوے میں چھاپا ڈال کر اٹھائیس کلو سونا، آٹھ سو کلو چاندی، ساڑھے ساس سو جوڑی فودویرز، دس ہزار پانس سو ساریاں ایک کانوے گھڑیاں برامت کی گئی تھی جیلالیتا ششکلہ کو اس معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ سال دوہزار پندرہ میں بری کر چکا ہے سرکار نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوتی تھی اب سب ہی کے نظرے کیس کی سنوائی کر رہی بینچ پٹکی ہے اب تک معاملہ صرف ششکلہ سے جولا تھا لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے ششکلہ اور تاملناڑو کی رانے تک دشاہ بھی تیہ ہوگی آج تک بھی رو سماجبادی پارٹی کے مہاسچے رام گوپال یادف نے اکھلیش یادف کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے اتر پردیش کے مکھے منتری کو لے کر رام گوپال یادف نے یہ کہا ہے کہ اگر اکھلیش یادف پھر سے سی ایم بن جاتے ہیں تو وہ پی ایم میٹیریل بن جائیں گے لوگ یہ کہنے لگے کہ پانچ سال میں دوبارہ اگر اکھلیش مکھے منتری بن گئے تو دلی میں لوگ کہتے ہیں کرے یہ اتر پردیش کا مکھے منتری تو پردان منتری کا میٹیریل ہے پردان منتری کا میٹیریل تو یو پی کے سی ایم اکھلیش یادف کے چاچا رام گوپال یادف نے کہہ دیا ہے کہ اگر اکھلیش پھر سے مکھے منتری چنے گئے تو وہ پی ایم میٹیریل بن جائیں گے ان کا ماننا ہے کہ یہی وہ خطرہ ہے جس کے چلتے اکھلیش کو روکنے کے لیے ویرود ہی ایک جھٹ ہوئے ہیں بہت ساری طاقتیں ہیں جو آپ کو روکنے میں لگے سماجوادی پارٹی کو روکنے میں لگے لیکن جن سمرتن اتنا جبردست ہے کہ اب کوئی اتر پریس میں ان کو ریپیٹ ہونے سے روک نہیں سکتا ویسے سماجوادی پارٹی میں پی ایم میٹیریل صرف اکھلیش یادو ہی ہوں ایسی بات نہیں آزم خان بھی خود کو ایسا ہی مانتے ہیں اب معلوم نہیں کہ آزم خان چھٹکی لے رہے ہیں یا پھر یہ ان کی دبی چھپی مہتو کانکشا ہے جو مواقع لگتے ہی مو سے نگل گئی لیکن اتنا تو معلوم چل ہی گیا ہے کہ سماجوادی پارٹی میں پی ایم میٹیریلز کی کمی بلکل نہیں ہے رامپور سے نشان چطر ویدی کے ساتھ کمار ابشیک لکھناو آج تک اور اب خبر راجستان کے الور سے جہاں پر جنگل میں جنگل سے بھٹک کر آیا تیندوہ دہشت کا سبب بنا ہوا ہے آپ کو ہم بتا دے کہ تیندوے کی تلاش میں پرشاہ سن جنگلوں اور ندیوں کی بیچ بھٹک رہا ہے پہلی بار تیندوے کے تلاش کے لیے ڈرون کیامرے اور ڈاگ سکوٹ کی مدد لی جا رہی ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں چار تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں ان میں آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ تیندوے کو پندرے میں فسانے کے لیے ایک بکرے کو بھی باندھا گیا ہے تین تھانوں کی پولس کوئک رسپونس ٹیم کے جوان شارپ شوٹر اور ٹائگر پروٹیکشن فور سمیت آریسی کے جوان بھی تیندوے کو پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں کیا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ تین دوہ آدم خور ہو چکا ہے اور کئی لوگوں کو اپنا نیوالا بنا چکا ہے موسیقی موسیقی